ہائی ایوریون تو آج کے اس کلاس میں آپ کے سامنے سب سے زیادہ ایکسائٹنگ سٹوری کور ہونے والی ہے جس میں ہم لوگ بات کریں گے بھارت کے مسائل مین مسائل مین آف انڈیا اے پی جی عبدالقلام جو بھارت کے بہت پرو راشت پتی رہ چکے تھے ان کے آٹو بائی گراف یہ ونگز آف فائر سے لی گئی ان کے بچپن کے کچھ کھٹی مٹھی باتیں شیئر کی جائے گی جس سے آپ کو کافی حد تک پریرنا انسپریشن ملے گی تو آئیے بینہ دیر کی ہوئے اس سب سے زیادہ انسپائرنگ پرسنالٹی کی لائف کو شروع سے سننا شروع کرتے ہیں میرا جن مدراز کے رامشورم شہر میں میڈل کلاس تمیل فائملی میں ہوا تھا میرے پتا جی جین عابدین بہت زیادہ شچھا اور بہت زیادہ پیسہ نہیں رکھتے تھے اس کے باوجود ان کے پاس بہت زیادہ بدھی اور دیالتہ ادارتہ تھی عاشی اممہ کے طور پہ میری ماں انہیں بہت ہی ایڈیل وائف ملی میں ابھی بھی یاد نہیں رکھتا ہوں کہ وہ کتنے لوگوں کو دن بھر کھلایا کرتی تھی لیکن میں یہ بات کے لئے بہت شیور ہوں کہ گھر پہ میرے ٹوٹل میمبرز کو ملا کے بھی گھر سے زیادہ باہر والے لوگ ہمارے گھر پہ کھایا کرتے تھے تو یہ ان کی ممی کے دیالتہ کی بات چل رہی ہے میں اپنے گھر میں بہت سارے بھائیوں میں سے ایک تھا چھوٹا بچہ تھا تھوڑا سا لک بھی میرا الگ تھا حالانکہ میرے ممی پاپا لمبے اور خوبصورت تھے میں اپنے پکہ ہاؤس میں رہتا تھا جو کی نائنٹین سینچوری میں بنایا گیا تھا ماسک سٹریٹ رامشورم کی مسجد گلی میں ایک پکہ گھر جو کی چونہ پتھر اور نیٹوں سے بنا تھا میرے پیٹا جی بہت سادہ جیون گزارنے میں بشواس رکھتے تھے وہ فالتو کی بیکار کی کمفرٹس اور لگزری سے دور رہتے تھے لیکن جو بھی ضرورتیں ہیں وہ کھانے کے معاملے میں کپڑے کے معاملے میں دوا کے معاملے میں پوری طرح سے پوری کی جاتی تھی اور میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو بچپن ہے میٹریلی اور ایموشنلی بہت ہی اچھا گزرا تھا اب اسی بیچ میں سیکنڈ ورڈ وار انیس سو انچالیس میں پیدا ہوا جس میں میری آئیو کیول آٹھ ورش کی تھی یعنی انیس سو ایک تیس میں میرا جنم ہوا تھا میں آج تک نہیں سمجھ پایا ہوں کہ اس کا کیا قارن تھا کہ اچانک سے مارکٹ میں ایملی کے بیجوں کا ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو میں بیجوں کو کلٹ کرتا تھا اور اس کو مسجد گلی پہ بیج دیتا تھا اور بدلے میں مجھے ایک آنا مل جائے کرتا تھا میرے جی جا جی زلال الدین ہمیشہ مجھے وار کی کہانی شروع سنایا کرتے تھے جو واپس سے میں دینہ منی اخبار میں پڑھ لیا کرتا تھا ہمارا جو پورا ایریا ہے اس پورا الگ تھلگ ایریا کو وار سے کوئی اثر نہیں پڑا لیکن سب سے پہلا اثر تب پڑا جب بھارت نے وار کو جوائن کر لیا اور بھارت میں امرجنسی ڈکلیئر کر دیا گیا اس کی وجہ سے ہمارے رامشورہ اسٹیشن پہ جو ٹرین ہال تھا اس کو سسپنڈ کر دیا گیا یعنی اب ٹرین اس رامشورہ اسٹیشن پہ نہیں رکے گی اب اس سے ایک پرابلم یہ آیا کہ جو نیوز پیپر تھے پہلے وہ رامشورہ اسٹیشن پہ اتارے جاتے تھے اب یہ چلتی ہوئی ٹرین پہ بندل کر کے اور تھرو کر دیا جائے گا موونگ ٹرین سے ایسے میں میرا جو کزن تھا شمسودین جو رامشورہ میں نیوز پیپر باٹا کرتا تھا اسے ایک ایسے ہاتھ کی ضرورت تھی ایک ایسے سپورٹ کی ضرورت تھی جو بندل کے کیچ کر لے بندل کو کیچ کرے اور پھر آگے اس کو بیچنے میں ہیلپ کرے اور شمسودین کے مدد کے لئے میں بلکل تیار تھا شمسودین وہ پہلا بندہ ہے جس نے مجھے میری پہلی سیلری کمانے میں ہیلپ کی تھی پچاس سال کے بعد آج بھی میں پرائیڈ اس پہلی سیلری کے کمانے کا جو گرب ہے مجھے آج بھی میرے پاس ہے آج بھی مجھے اس چھن پہ کافی گرب کا انبھوتی ہوتی ہے آپ جانتے کہ ہر بچے کو کچھ کوالٹی رہتی ہے وہ کوالٹی اس کو ملتا ہے کہیں نہیں کہیں پاپا وممی سے ویسے ایموشنل انوارمنٹ سے اور ایکنومک اور سوشل انوارمنٹ سے اس کو وہ سارا اس کا پرسنالٹی بنتا ہے میں نے امانداری اور آتن سیم اپنے پاپا سے سیکھا اور اپنی ماں سے میں نے اچھائی نیکی میں یقین اور بہت زیادہ رحم دیلی میں نے سیکھا اور اسی طرح سے ہمارے تین بھائی اور بہنوں نے بھی سیکھا بچپن میں میرے تین دوست تھے رامانند شاستری، ارویندن، اینڈ اور شیوہ پرکاشن یہ تینوں کو تینوں کٹر ہندو برہمن پریوار سے تھے لیکن بچپن میں ہمیں ایسا کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں نہ ہی ہماری اپ برنگنگ اس طرح سے ہوئی یہاں تک کہ رامانند شاستری تو پاکشی لکشمن شاستری کا بیٹا تھا جو اس رامیشورم ٹیمپل کے سب سے بڑے پریشت تھے بعد میں رامیشورم مندر کا سب سے بڑا پریشت میرا دوست رامانند شاستری ہی بنا جب اس کے پتا جی کے بعد اروندن جو میرا دوست تھا وہ ترتیاتریوں کے لیے ٹرانسپورٹ کو ایرنج کرنے والے بجنس میں چلا گئے اور شپ پرکاشن ریلوے کا سدن ریلوے کا کیٹرنگ کانٹریکٹر بن گیا اب ہوتا یہ تھا کہ سال میں ایک میلہ لگتا تھا شری سیتا رام کلیانم سیرمنی ہماری فیملی اس کے لیے بوٹس کو ایرنج کرتی تھی جس میں اسپیشل پلٹ فارم ہوتے تھے جہاں پہ جو بھی بھگوان ہوتے تھے ان کی مرتیوں کو مندر سے شادی والے سائٹ پہ لے آئے جایتا تھا اور وہ شادی والا جو سائٹ تھا وہ کہاں تھا وہ طالعب کے بیچ میں رام ترت نامک جگہ تھی جو ہمارے گھر سے قریب تھی رامائن کی کہانی اور پروفٹ یعنی پیغمبر صاحب کی جو کہانی ہے وہ ہمارے بچپن کی بیٹ ٹائم سٹوریز تھی جو میری ماں اور میری نانیاں ہمارے پریوار کو سنایا کرتی تھی ایک دن کی بات ہے جب میں پاچ میں کلاس میں تھا رامیشورم ایلیمنٹری سکول میں تو ایک نئے ٹیچر کا ہمارے کلاس میں ادھے ہوتا ہے ہمارے کلاس میں وہ آتے ہیں میں ٹوپی پہنا کرتا تھا جس سے میرا مسلم ہونا ساف پتا چلتا تھا اور میں فرنٹ رو میں پہلے رو میں بیٹھا کرتا تھا راماناندر شاستری کے ساتھ جو کہ راماناندر شاستری جو تھا وہ سیکلیٹ تھرٹ پہنتے تھے یعنی وہ جنوی دھاری تھے نیا جو ٹیچر تھے وہ اس بات کو بلکل ایڈجسٹ نہیں کر پائے کہ ایک ہندو پجاری کا بیٹا ایک مسلم بچے کے ساتھ کیوں بیٹھ رہا ہے انہیں یہ بات بہت عجیب لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھو مجھے یہ بہت برا لگا یہاں تک کہ راماناندر شاستری کو بھی یہ برا لگا وہ بہت ہی ڈپریشنل کا شکار وہ بہت ہی سیڈ لگ رہا تھا اور میں بھی جیسے ہی میں پیچھے رو پہ گیا وہ بہت ہی سیڈ دیکھ رہا تھا اس کا روتا ہوا چہرہ جب میں پیچھے والے دروازے پہ شفٹ کر رہا تھا پیچھے ہی رو پہ جا رہا تھا تو اس کا جو روتا ہوا چہرہ تھا اس نے میرے دماغ پہ ذہن پہ بہت ہی لمبا گہرا اثر چھوڑا تھا اسکول کے بعد ہم لوگ تورت اپنے گھر گئے اور اپنے پیرنٹس کو پوری کہانی سنا دی لکشمن ساسٹری جو نے ٹیچر کو بلایا اور ہمارے پرزنس میں انہوں کہا کہ آپ کو سماج میں انیقوالیٹی کا زہر نہیں پھیلانا چاہیے اور نہ ہی بچوں کے بیچ میں بلکل انوسنٹ بچوں کے بیچ میں کارمنل ٹینشن نہیں پھیلانا چاہیے آپ کو انہوں نے ٹیچر کو کہا کہ یا تو آپ محفی مانگو یا اسکول چھوڑ دو اور آئی لینڈ بھی چھوڑ دو ٹیچر نے نہ صرف اپنی بیہیویئر کو ریگریٹ کیا اور ٹیچر کو بھی اس بات کا حساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا بلکہ جس کنوکشن کے ساتھ لکشمن شاسری نے کہا اس بات کو کنوے کیا تھا کہ اس ینگ ٹیچر کو بھی اپنی غلطی کے حساس ہو گیا اور وہ آخر کار سدھر گیا کہ بچوں کے بیچ میں ایسا بھید بھاؤ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے یہاں دیکھ سکتے آپ کہ اے پی جبدالکلام لکشمن شاسری کے ساتھ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہی بات اس ٹیچر کو نئے ٹیچر کو پسند نہیں آئی تھی یعنی کہ بھید بھاؤ on the whole اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے whole پہ جو small society of رامیشورم تھی رامیشورم کی جو چھوٹی سے سماج تھا یہ بہت ہی سٹرکٹ تھا سیگریشن میں کہ الگ الگ کاسٹ گروپ کو الگ الگ سوشل گروپ کو الگ رہنا چاہیے حالانکہ میرے جو سائنس ٹیچر تھے سیو شو برمانی ایر یہ برہمن پریوار کے تھے لیکن ان کی وائف بہت ہی کنزرویٹیو تھی لیکن سوبرمانی ایر ایک ریبل ٹائپ کے تھے انہوں نے اپنا پورا پریاس کیا کہ جو سوشل بیریئر ہے سماج میں جو یہ بھید بھاؤ ہے یہ جو بندشیں ہیں کہ الگ الگ لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اس کو ورود کیا جائے اور سارے الگ الگ لوگ ایک ساتھ رہے ہیں یہ میرے ساتھ گھنٹوں گزارا کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کلام میں چاہتا ہوں کہ تم اتنا ڈیولپ کرو کہ سارے بڑے شہر کے ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ تم اپنا سمیہ بتایا کرو ان سے بھی تم آگے بڑھ جاؤ ایک دن کے بعد تھے انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ کھانے کے لیے بلایا ان کی وائف اس بات سے بہت زیادہ وحبیت اور غصے میں آگئی کہ ایک مسلم لڑکا ہمارے گھر پہ آئے گا اور ہمارا جو بلکل پیور کیچن ہے وہاں کھائے گا تو انہوں نے مجھے کیچن میں کھانا کھلانے سے بلکل انکار کر دیا تو ہمارے ٹیچر بلکل بھی گھبرائے نہیں اور انہوں نہ ہی اپنے بیوی پہ غصہ ہوئے بلکہ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور میرے پاس میں بیٹھ کے انہوں نے کھایا ان کی وائف نے کیچن کے دروازے کے کنارے سے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا مجھے پتہ نہیں کہ آخر وہ کیا دیکھ رہی تھی ہو سکتا انہوں نے کچھ ڈیفرنس دیکھا ہو کہ میں نے جو کھانا کھایا ہے جو میں نے پانی پیا ہے اور کھانے کے پینے کے بعد میں نے جو فلور کو صاف کیا ہے کچھ انتر ہے اس میں کیا میں جب اپنا گھر کو لیو کر رہا تھا تو آئیر نے مجھے اگلے ویک میں پھر سے ڈینر پہ کھانے کے لیے بلائیا اور میرا ہیجیٹیشن دیکھتے انہوں نے کہا کہ بیٹا گھبرانا نہیں ہے جب تم سسٹم کو چینج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو تو ایسا پرابلم ہو گا ہی جب میں اگلے ہفتے ان کے گھر جاتا ہوں تو ان کی جو وائف تھی وہ مجھے اپنے کیشن لے گئی اور اپنے خود کے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلایا یعنی اس کا جو ڈر تھا وہ بلکل ختم ہو گیا ان کو لگا کہ میں فضول سے بیکار سی بات پر ایک چھوٹے سے بچے سے نفرت کر رہی تھی صرف اس لیے کہ اس کا دھر ملگ ہے پھر سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گیا اور بھارت کی آزادی اب بلکل نشجت تھی بھارت گاندھی جی نے کہا کہ اب بھارت ہی اپنا خود کا بھارت بنائیں گے بھارت کے پورے دیش بہت زیادہ آشاواد سے خوشی سے بھرا پڑا تھا میں نے اپنی پاپا سے رامشورم کو چھوڑنے کا اور راماند پورم ڈسٹک ہٹ کوارٹر میں پڑھنے کی انومتی مانگی یہاں دیکھئے کہ کس طرح کہ ان کی وائف جو ہے کیچن لے جا کر واپس سے ان کو کھانا کھلاتی ہے تو میں نے جب باہر جانے کی اجازت مانگی تو پاپا نے مجھے کہا عبدال مجھے معلوم ہے کہ تمہیں باہر جانا پڑے گا کچھ سیکھنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تو کیا تم نہیں دیکھتے ہو کی جو سیگل ہے یہ سن کے اکراس فلائی کرتا ہے اکیلے بینہ کسی گھوس لے کے اور انہوں نے خلیل جبران کو کوٹ کیا میری ہیجیٹنڈ مدر کو خلیل جبران کو جرور پڑھنا چاہیے آپ کو بہت شاندار کہانیاں انہوں نے لکھی تھی آج کی جو بچے ہیں وہ کتابوں سے بہت دور ہو گئے نیٹ انٹرنیٹ پہ چلے گئے میں بھی انٹرنیٹ پہ سر پس لے آیا ہوں تاکہ آپ پڑھ لیجئے آپ پڑھ نہیں رہے تو آپ آن لائن ہی پڑھئے لیکن خلیل جبران کو جرور پڑھئے گا جس میں انہوں نے بچوں کے بارے میں کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تو عبدال کے پاپا نے خلیل جبران کی باتیں ان کی ماں کو بتایا کہ تمہارے بچے تمہارے بچے نہیں ہیں یہ جیون کے بچے ہیں جیون کے لڑکے ہیں جیون کی بیٹے ہیں جیون کی بیٹیاں ہیں وہ تمہارے ذریعے ضرور آتے ہیں لیکن تم سے نہیں آتے آپ ان کو اپنا پیار دو لیکن اپنی سوچ نہ دو کیونکہ ان کی الگ سوچ ہوگی وہ ایک الگ دنیا بنانے والے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس بہت شاندار سٹوری کو آپ کے سامنے کور کیا آپ ضرور کومنٹ کر کے میں بتائیں گے کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی اور اس میں کہاں پہ اور چیزیں صدھار کرنی کی ضرورت ہے اس کی بھی بات آپ ضرور کریں گے بات آپ کو دیکھر کرنی کی ضرور 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 کرنی